اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی دنیا کی تاریخ کا سب سے لمبا ترین انسان آج بن انک اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ سمندر اس کے گھٹنوں تک ہی آیا کرتا جب اسے پیاس لگتی تو آسمان میں ہی بادلوں سے پانی پی لیا کرتا بھوک لگتی تو سرج کی تب پیش شہی مچھلی کو بھون کر کھا لیا کرتا دنیا میں کسی شخص میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر پاتا کیونکہ پہاڑ اس کے سامنے انتہائی چھوٹے لگتے اور انسان کیڑے مکوڑے یہ آدم علیہ السلام کی بیٹی سفورہ کا بیٹا تھا یعنی رشتے کے اندر آدم علیہ السلام کا نواسہ تھا لیکن کافر اور مشرک تھا یہاں تک کہ توفان نوک کے اندر جب پوری دنیا پانی کے اندر ڈوب گئی تو یہ تب بھی بچ گیا کیونکہ یہ پانی اس کے جسم تک پورا نہیں آتا تھا اس نے چھتیس سو سال کی عمر پائی اور موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ملک شام کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کرو تو اس وقت شام کی فوجی امالکہ کا سردار یہی عوج بنانک تھا پوری قوم بنی اسرائیل اس کے خوف سے جنگ کرنے سے ڈر گئی اور کہنے لگی کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر یہ جنگ کرو ہم تو یہی پر بیٹھے ہیں لہذا موسیٰ علیہ السلام نے جب اکیلیف جائنٹ سے جنگ کی تو اس کے گھٹنے پر اپنا اسہ مبارک مارا جس کی وجہ سے وہ زمین پر تڑپ تڑپ کر مر گیا یہ وہ کہانی ہیں جو کہ آج آپ یوٹیوب پر عوج بنانک لکھ کر سرچ کریں تو کئی سو ویڈیوز کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گی اور سب کی سٹوری بلکل ایک جیسی کومن ہے سب نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی سیم کہانی عوام کو سنا رکھی ہے مگر ان سب چیزوں کے اندر ایک چیز کومن ہے اور وہ ہے ان کا انفرمیشن سورس جو کہ ہے ترسٹ می برو میں کہہ رہا ہوں بس اتنا کافی نہیں ہے کیا کیونکہ یہ واقعہ نہ تو کومن سنس کے اندر فٹ ہوتا ہے نہ لوجک میں اور نہ ہی کسی تاریخ کے اندر نہ ہی اسلامی تاریخ میں اور نہ ہی ہیومن ہسٹری میں لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسی مزائیہ کہانیوں پر یقین کر لیتے ہیں جس کی وجہ بہت ہی سمپل ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ چیز انسانی ذہن کو ایک دصوراتی دنیا کے اندر لے جاتی ہے جیسے یہ کوئی ایکشن فلم ہو لیکن جب ایسے واقعات کو اسلامی تاریخ اور پیغمبروں سے جوڑا جائے تو بے تحاشہ اقلی دلائل ایسے ہیں جو کہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ قصے کہانی افسانے اور من گھڑت اسرائیلی روایت کے سوا کچھ نہیں جس کا قرآن حدیث اور اسلامی تاریخ کے اندر کہیں کوئی ذکر نہیں انفیکٹیوز جیسے اور بھی بہت سارے قصے اسرائیلی روایت کے اندر موجود ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر اور نہ ہی کوئی لوجک ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود ذمہ لیا ہے کہ اس کو قیامت تک بدلہ نہیں جا سکتا اس کے علاوہ باقی تمام اسمانی کتابوں کے اندر کسی نہ کسی طرح سے بدلہ ہو چکے ہیں اپنی مرضی کے تصوراتی کسے کہانیاں ان کے اندر شامل کر کے آئیں ذرا عود بنانک کے اس واقعے کا عقلی طور پر تفصیل سے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اندر یا سائنٹیفیکلی طور پر اس کی حقیقت دراصل ہے کیا سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں اس کے قد کے بارے میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً پانچ ہزار فیٹ لمبا تھا پانچ ہزار فیٹ ایک پہاڑ کے جتنی انچائی دنیا کا اب تک کا سب سے بڑا ڈسکور شدہ ڈائنسور جسے ایکچول کے اندر فوسلز کی صورت میں ڈسکور کیا گیا اس کا نام ہے ارجنٹینو سورس اور یہ سیونٹی فیٹ انچا اور ایک سو بیس فیٹ لمبا تھا جبکہ اگر سمندری مخلوقات کی بات کریں تو دنیا کا سب سے بڑا سمندری جانور ہے بلو ویل جس کی لمبائی سو فیٹ تک ہو سکتی ہے ان جانوروں کے فوسلز ہزاروں یا لاکھوں سال پرانے ہیں لہٰذا اگر ان جانوروں کے علاوہ کسی انسان کے اتنے بڑے فٹرکچر یا اتنے بڑے ڈھانچے کے فوسلز مجود ہوتے تو اب تک یقیناً ضرور سامنے آگے ہوتے باقی انسانی جسم کے بڑے بڑے سکیلٹن یا ڈھانچے جو کہ آپ کو انٹرنیٹ پر دکھا جاتے ہیں وہ سب کے سب فیک ہیں فوٹو شاپ ہیں جبکہ اگر اسلامی تاریخ کی بات کریں تو صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو ان کا قد ساٹھ ہاتھ تھا جو کہ آج کے تقریباً نوے سے سو فیٹ کے درمیان بنتا ہے اسی حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی بیان ہے کہ اس کے بعد انسانوں کے قد مسلسل ٹائم کے ساتھ ساتھ کم ہوتے چلے گئے اور قیامت کے دن جو شخف جنت کے اندر داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کے قد کے ساتھ یعنی ساٹھ ہاتھ قد کے ساتھ ہی جنت کے اندر داخل ہوگا جس سے ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کی اولاد کی عمرے اور ان کے قد مسلسل کم ہو رہے ہیں کچھ قومیں جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بھی بیان ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی طاقتور اور جسمانی طور پر بہت ہی لمبی تھی مثلا قومیں آد اور قومیں سمود عرب میں رہنے والی یہ قومیں خجور کے درختوں جتنی لمبی تھی جو کہ تقریباً تیس سے پچاس فیٹ کی ہائٹ بنتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قرآن کریم کے اندر جالوت نام کے ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جو کہ جائنٹ کی طرح لمبا تھا اور دعوت علیہ السلام کے پتھر کے وار سے علاق ہوا تھا بائبل کے اندر اس کا قد بیان ہوتا ہے تقریباً 9 فیٹ لیکن اگر ریسنٹ ہیومن ہفٹری کو دیکھیں تو آج تک انسانی تاریخ کے اندر ریکارڈ پر مجود سب سے لمبا شخص تھا امریکہ کرنے والے ایک شخص جس کا نام تھا روبرٹ والڈو اور اس کا قد تھا 8 فیٹ 11 انچ یعنی تقریباً 9 فیٹ اور اسی غیر معمولی اور غیر فطری طریقے سے اس کی ہائٹ بڑھنے کی وجہ سے صرف 22 سال کی عمر کے اندر اس کی موت ہو گئی لہٰذا یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جب آدم علیہ السلام کے 100 فیٹ کے قد کے بعد انسانوں کی ہائٹ مسلسل کم ہو رہی ہے تو 5000 فیٹ کا دعویہ یہ تو ویسے ہی لوجیکل ہو جاتا ہے جس کا نہ تو تاریخ میں کچھ ذکر ہے اور نہ ہیومن ہفٹری کے اندر ایسے کسی غیر معمولی قد کے شخص کا ذکر تاریخی حوالوں کے اندر کسی بھی طرح سے موجود ہے جبکہ آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان آج بھی سری لنکا کے ایک پہاڑی پر موجود ہے جو کہ 5 فٹ 11 انچ لمبا ہے اور حدیث مبارکہ کے مطابق حورت آدم علیہ السلام کے قد کے بالکل مطابق ہے اس کے علاوہ ان کے بیٹے حابیل جو کہ جوانی کے اندر قتل ہو گئے تھے ان کی قبر مبارک دمشق کے اندر موجود ہے جو کہ 6 گز یعنی 20 فٹ لمبی ہے اس کے بعد اگر آپ مسلسل دیکھتے جائیں تو سلالہ امان کے اندر حورت یعقوب علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان موجود ہے مکہ میں حورت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان موجود ہے جو کہ بالکل ایک نورمل انسان کے قد کے برابر ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فیرون کی جو لاش ملی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا قد بھلا کتنا تھا صرف پانچ فٹ 7 انچ جو کہ آج بھی کائرہ کے ایک میوزیم کے اندر موجود ہے لیکن اس پوری تاریخ کے دوران کئی ایسے اب نورمل ڈھانچے بھی دریافت ہوئے جن کی ہائٹ تقریباً 15 فٹ 23 فٹ یا ایون کے 34 فٹ تک بھی تھی بلکل قوم آدھ اور سمودھ کے لوگوں کی طرح بڑے بڑے اسلامی مفسرین واضح طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس شخص آج بنانک سے متعلق تمام باتیں فضول اور جوٹھی ہیں یہ اہلِ کتاب کا گھڑا ہوا افسانہ ہے جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں اور جہاں تک اس شخص کے توفانِ نو میں زندہ بچنے کی بات ہے تو یہاں پر بھی قرآنِ کریم افچوٹ کو بینکاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ سورہ نو کی 26 آیت کے مطابق نو علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ زمین اور کافروں میں سے کوئی ایک بھی شخص باقی نہ چھوڑنا جو اس سے لاب سے بچ جائے اللہ پاک نے نو علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے نو علیہ السلام کے ساتھیوں کو جو کہ اس کشتی میں تھے سب کو بچا لیا اور ان سب کو غر کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا تو پھر اس کا مطلب کہ کیا قرآن جھوٹا ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ کوئی ایک بھی مشرق اور کافر بھی اس سلاب کے عذاب سے نہ بچ پایا تو یہ عوج بن انک کافر ہونے کے باوجود کیسے بچ گیا کیا اللہ کے الفاظ کبھی غلط ہو سکتے ہیں بلکل بھی نہیں بلکل یہی بات کہ توفان نو کے اندر دنیا کے تمام انسان ختم ہو گئے تھے سوائے کشتی برسوار لوگوں کے بائبل میں بھی مجود ہے جیسا کہ اس شخص کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی بیٹی کا بیٹا تھا اور اس کی عمر تھی 3600 سال جبکہ اگر ہم اسلامی کفشی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام کے درمیان ڈیفرنس ہے 1200 سال کا حضرت نو علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 565 سال کا فرق ہے تو ان سب کو اگر ہم ٹوٹل کریں تو یہ 2850 سال بنتے ہیں یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ٹوٹل 2850 سال لمبا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ آج بن انہ کی عمر چھتی سو سال کیسے ہو گئی کیا وہ آدم علیہ السلام سے بھی سات سو پچاس سال پہلے پیدا ہوا تھا ایک اور حیرت انگیز دعویٰ اس کے بارے میں یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اتنا لمبا تھا کہ سورج کی تپیش سے ہی مچھلی کو بھون کر کھالیا کرتا شاید آج نے سائنس کلاسز مس کر دی ہوں گی یا پھر اس کہانی کو لکھنے والے لوگوں کو بھی اتنی عقل نہیں ہوگی کہ آسمان کے مقابلے میں زمین پر سورج کی تپیش زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سورج کی ہیٹ زمین سے ٹکرا کر اوپر کی طرف ریفلیکٹ ہوتی ہے تو آپ جتنا زیادہ اوپر جاتے جائیں سورج کی لہروں کی تپیش کم ہوتی جاتی ہے اور بلکل یہی وجہ ہے کہ زمین کا ٹیمپریچر ہر لمحہ آسمان کی انچائی کے ساتھ ساتھ ہر لمحے کے لیے کام ہوتا ہے یہاں تک کہ سپیس میں جا کر ایپسلوٹ زیرو تو پھر سوال یہ ہے کہ آج بھی نانک تھنڈ کے اندر مچھلی کو کیسے بھون کر کھائے کرتا ہے کوئی سینسس بات کی اس کے علاوہ بہت سارے آرکیولوجیکل، ہسٹوریکل اور سائنٹیفک ثبوت اس واقعے کو کہانی ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں لیکن اگر ان سب کو یہاں پر بیان کرنے لگے تو یہ ویڈیو یقیناً بہت لمبی ہو جائے گی آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کیا یہ وہ سائنٹیفکلی اور لوجیکلی طور پر علم ہے جو کہ ہم کسی ایسے غیر مسلم کو پیش کر سکتے ہیں جو کہ سائنٹیفک اور ہسٹوریکل علم رکھتا ہو کیا وہ اسے ایک واقعے کی بنیاد پر پورے دین کا مزاق نہیں بنائے گا لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے بے توکے واقعات جن کا نہ حدیث کے اندر کوئی ذکر ہے نہ ہی قرآن میں ان کو آگے پھیلانے سے پہلے خود سے ان پر ریسرچ کریں اور جن واقعات کا نہ قرآن کے اندر کوئی ذکر ہے نہ ہی حدیث مبارکہ کے اندر انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر اپنی آخرت کی فکر کریں اپنی آج کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے ضرور لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی